ایک سوال ہے عورت ازادی مارچ کے نام پر بے ہیائی اور فہاشی کو عام کیا جا رہا ہے انہیں باورکایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق عورت کو حقوق نہیں دیئے اسے عورتیں سڑکوں پر نکل رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں سب سے پہلے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعوں واللہ بہت بڑی مصیبت ہے عورتوں پر مصیبت مردوں سے پہلے جن عورتوں کو یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ تمہارے لیے خاص مقرر کیا گیا ہے مارچ کے مہینے میں غالباً جو ہے وہ عزادی مارچ کے نام پر اور اس میں عورتیں نکلتے گھروں سے اور مارچ کرتی ہیں کیا مارچ کرتی ہیں یہ دکھاتے کہ ہم آزاد ہیں آپ کس چیز سے آزاد ہیں واللہ جو عزت اور مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے اللہ کے قسم کسی شخص یا کسی دین یا کسی سوچ یا کسی فکر یا کسی سبس بردانی شہر نہ انسان نے نہ کسی مخلوق نے دیا ہے اللہ کی قسم آپ دیکھ لیں عورت کا مقام قرآن اور سنت میں آپ کو پتا چلے گا اور عورت کی عزت اس کے گھر میں وَقَرْنَ فِيُ بِيُوْتِكُنَّ اللَّهِ تَعْلَىٰ كَئِرِشَادَ ہے جب تک عورت دیکھیں لفظ کے قرار سے قرن قرار سے ہے واللہ عورت کا قرار اس کا سکون اس کے گھر میں ہے جن عورتوں کا دل گھر میں نہیں لگتا وہ اپراس سکون قرار کھو چکی ہیں ان کا سکون قرار صرف روڑوں پہ ہے اور گھر کے باہر ہے اور یہ واللہ اللہ تلکل سے عذاب ہے یہ فطرت اونڈی ہو چکے ہیں الٹی ہو چکے ہیں ایسے عورتوں کی وجہ کیا ہے گھر سے دل نہیں لگتا گھر میں دل نہیں لگتا اور ایسے گھرانے کبھی خیر پر نہیں ہوتے واللہ ٹوٹے وے گھرانے ہیں یہ خوبصورتی نہ دیکھیں ظاہر خوبصورتی نہ دیکھیں میں جانتا ہوں میرے پاس کئی لوگ سوال نے کیا تھے واللہ واللہ اکسے ٹوٹے ہوئے گھرانے ہیں بعض پر خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ان کو موقع دیا ہے توبہ کرنے کا کہ وہ توبہ کرے اور اہراس پہ آ جائے اور جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا سکون گھر کے باہر ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ رہے گھر مسلمان ہے تو دیکھ کافی عورت تو جا سکتی ہے سوال میں میں متعجب ہے کیونکہ اسلام نے حقوق نہیں دیا ہے اس لیے مسلمان عورت بھی گھر سے نکلنا چاہتی ہے چھوٹا سا میرا سوال ہے اسلام نے آپ کو کیا حقوق نہیں دیا ہے اگر آپ ماں ہیں تو آپ دیکھ رہے آپ کا کیا مقام ہے میرے پاس وقت بھی کم ہے اور میرے الفاظ بھی قاسر ہیں ماں کا مقام دیکھ لیں کیا ہے اگر آپ بیوی ہیں تو دیکھ لیں آپ کا کیا مقام ہے اگر آپ بہن یا بیٹی ہیں تو دیکھیں کیا مقام ہے آپ کا اگر ماں ہیں تو کیا ہے مختصر حسن سلوکی کا حق آپ کو ہے تین گونہ زیادہ باپ سے بھی سبحانہ اللہ مردوں سے بھی کیونکہ ماں ہے اور جنت قدو میں رکھ دیا ہے کیونکہ ماں ہے اس کے عزت ہے سبحان اللہ اگر بیوی ہے تو بیوی کو حقوق دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کی پیار پیوی سیرت کو دیکھ لیں آپ کیسے اپنے اوزاری مطہرات کے ساتھ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں اور جو اصل حقوق ہیں واللہ کسی مذہب نے نہیں دیا کسی دین نے نہیں دیا بیوی کے حقوق دیکھ لیں آپ اگر بیٹی ہے یا بہن ہے تو جنت کے دروازے ہیں آپ کو کیا مقام چاہیے آپ چلتا پھر تہیرہ ہیں واللہ اگر ہیرے کی وہ قیمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی جانتے ہیں تو عورت کا مقام اسلام بھی یہ ہے اور آپ اس کو کھو کر راست روڑوں پر نکلنا چاہتی ہیں ان سب خیر اور یوجی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان عامات اور حسنہ دیا ہیں ان سب کو پچھے پسٹ ڈال کر آپ باہر نکلنا چاہتی ہیں اور اس خیر سے آزاد ہونا چاہتی ہیں آزاد کی چیز سے ہونا چاہتی ہیں پردے سے آزاد ہونا چاہتی ہیں اپنے عزت سے آزاد ہونا چاہتی ہیں شر و حیاء سے آزاد ہونا چاہتی ہیں کس چیز سے آزاد ہونا چاہتی ہیں مجھے بتائیں اسلام نے آپ کو کیا چیز نہیں دی ہے اللہ کے لئے مجھے بتائیں آپ پر جو بھی آپ کماتی ہیں اگر کام کرتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ آپ کی اپنی کمائی ہے آپ پر لازم نہیں شرائیں کہ آپ اپنے خوان کے بچوں کو خرج دیں آپ کے خوان پر لازم ہے کہ وہ باہر جا کے رزق حلال تلاش کرے اور جتنی مصیبت بھی مصیبتیں بھی ہوں اس سب کا سامنا کرتے وہ کمائے اور آپ کو بھی دیں آپ پر فرض نہیں ہے سبحان اللہ ہاں اگر آپ اس پر احسان کرے کچھ دیتی ہیں تو آپ کا اس پر احسان ہے آپ کی مدد ہے جس اس کو مشکور ہونا چاہیے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے عورت گھر سے نکلتے کام کرنے کے لیے کوئی شریعت کے حدود نہیں ہونی چاہیے بے پردگی ہونی چاہیے شانبہ شانبہ مردوں کے ساتھ سینبہ سینبہ بیٹھ کے بیٹھنا ہے اور کام کرنا ہے کیونکہ ہم بھی اس معاشر کا حصہ ہیں کس نے کہاں معاشر کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ کہاں پر ہے کہ آپ مرد کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ مرد عورتوں کے برابر ہے اللہ نے فرمایا قوامت مرد کی عورتوں پر عورتوں کی نہیں ہے بعض گھرانے بللہ الٹے ہو چکے ہیں عورت کے قوامت ہے گھر میں کچھ خیر باقی نہیں رہا کیونکہ وہ کماتی ہے اللہ کی ازمائش ہے اگر مرد جو بڑے وہ بے رزگار ہے عورت کو کام بل گیا ہے شریعت کے حدود میں اسے اللہ شکر ادا کرنا چاہیے شریعت کے حدود میں کام کرتے ہیں پردے میں کام کرتی ہے اس پر کوئی معانیت نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھے قوامت پھر بھی خامن کی ہے آپ پر فرض نہیں ہے اگر آپ احسان کر کے دیتے ہیں جتلان نہیں اس احسان کو آپ مدد کریں کوئی اچھی بات ہے آپ کے لئے اور آپ کو اس کے عجر ہے دنیا وی آخرت میں بھی خیر ہے برکت ہے انشاءاللہ لیکن گھر سے نکلنا ہے ازادی مارش میں شامل ہونا ہے ازادی کے نام پر بےہیائی کو عام کیا جا رہا ہے یہ مسلمان عورت ہے پھر نام کیا ہے فاطمہ ہے خدیجہ ہے زینب ہے پیارے نام ہے واللہ نام کی راج تو رکھ لیں گر آپ کام کی راج نہیں رکھتی نام کی راج تو رکھ رہے آپ صدقہ فاطمہ کے سیرت کو دیکھ لیں صدقہ خدیجہ کے سیرت کو دیکھ لیں عظمات ہی واللہ عظمات ہی ان کے سیرت کیا ہے آج ہمارے بچیاں اللہ مرحم اللہ سبحانہ و تعالی سیرت جانتی ہیں کس کی سیرتیں جانتی ہیں صحابیات کے نام جانتی ہیں سیرت دور کی بات ہے نام گنوانے دیکھیں بچوں سے جو سکول میں پڑتی ہیں نعوذ باللہ ڈراموں میں یا فلموں میں جو نام بچوں کو نام دیکھ پتا چل جاتا ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ لوگوں کی رجحان کیا ہے اسے اللہ تعالی سے ڈریں میں گزارش کرتا ہوں نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو اللہ سے ڈریں یہ مارچ واللہ اللہ کا عذاب ہے یہ یہ کوئی عزادی مارچ نہیں ہے یہ جہنم کی طرف ایک راستہ ہے جو اس میں جانا چاہتے ہیں اس کے مرضی ہے لیکن اللہ کے لئے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کا عزت آپ کا شرف آپ کے گھر میں ہے اپنے گھر میں رہے اپنے عزت میں رہے پردے میں رہے زیادہ مارچ میں جو جانا چاہتے ہیں اہل و کفر نے یہ راستہ اجاد کیا وہ جانوں کا کام جانے ان کے دل میں نہ کوئی ایمان ہے ان کے دل میں نہ کوئی خیر ہے وہ تو شرف پسند شہر چاہتے ہیں لیکن آپ کو سوچنا چاہیے آپ مسلمان عورت ہیں آپ ہر مسلمان عورت کی نمائندگی کرتی ہیں کیونکہ دنیا میں کسی حصہ میں بھی اگر کوئی مسلمان رہتے کافلوں کے بیچ میں وہ اکیلا نہیں ہے یاد رکھیں وہ پورے مسلمان لوگ یہ دیکھیں دیکھیں یہ مسلمان جا رہا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ صرف یہ شخصیت کو نہیں دیکھتا وہ آپ کے پورے دین کو آپ کے ملک کو آپ کے جگہ کو آپ کے محاشر کو آپ کی ثقافت سب کو دیکھتا ہے تو اللہ کے لئے اس دین کی لاج رکھیں اپنے عزت میں رہیں اور اپنے گھر کو بچائیں اور اس محاشر کو بھی اس شر سے بچائیں واللہ اعلم اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں عورت کا مقام جو ہے اس پر دروس موجود ہے ویب سائٹ پر اگر کوئی سننا چاہے اس میں کچھ تفصیل ہے پردے کے تعلق سے اس کی جو دلائحل قرآن سنت کے روشن میں عورت کا جو مقام ہے اس پر یعنی کچھ مضاحت اور کچھ تفصیل موجود ہے تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ جیسے مارچ میں یا عزت مارچ کے بات ہوتی ہے آپ اس کو شیئر بھی کریں وہ خود بھی سنیں بارک اللہ فیقا